ساتھی ناغرکو، سوطن تتہ سینانیوں، بھائیوں اور بہنوں، ودیشوں سے آئے ہوئے ماننی اتتھیوں تتہا مطرو اتید کی سمریتیوں اور مہتپورن بشوں پر لے کر اولاس سے بھری اس بد ماتری کی بھارت بشو کی اتیق میں ایک سونہری گھڑی ہے آج سے پچاس ورس پہلے ٹھیک اسی سمیں بھارت میں ستن ترتا کے ایک نئے یک کا سوطر پاتھ ہوا تھا اور جوارلال نیرو کے شبدوں میں کہا جائے تو چتر کال سے دبی راشتر کی آتما کو وانی ملی تھی یہ وشف کلونیلزم کے انت کا آغاز بھی تھا اس اتحاشک گھٹنا کی پچاسویں افسر پر ہماری ماتری بھومی کے پرتیک بھاگ میں رہنے والے سبی بھارت واسیوں کو ودیشوں میں رہ رہے بھارتی راشترکوں کو ہاردک ستھد بھاو اور بدھائی دیتے ہوئے میں اس افسر پر اپنے دیش کے دور دور سیماؤں پر رکھوالی کر رہے سنائنیوں کو بہادر سپائیوں کو بھی بدھائی دیتا ہوں مدی راتری کے اس شب افسر پر آئیے ہم سب بھارت کو جس کی ہم سنتان ہیں اپنا شیش نوائے اور یہ پرن کریں کہ ہم جاتی ورد یا کل دھرم بھاشا اور کشیتر کی بھاوناوں سے اوپر اٹھ کر بھارت ماتا کی اور بھارت کے لوگوں کی سیوہ کریں گے اس پنی تفسر پر ہمیں بھارت کے ان انجنت پرشوں محلاؤں کسانوں کامگروں نوجوانوں کی یاد آتی ہے جنہوں نے ستنترتہ کی اور سب سوا دھینتہ کے لیے بے پناہ دکھ سیلے تتہ اپنے بھوش اور یہاں تک کہ اپنے جیون تک کی بلیدان کر دیا ہم راشتر پیتہ محاطمہ گاندی نیتا جی سبحاش چندر بوس اور ان کے آزاد ہن فوج تتہ جوار لال نیل سردار بربائی پٹیل رجندر پرشاد مولانا عبال کلام آزاد تتہ ان جیسے ان انیک مہان ویقتیوں کو اپنی شردہنجلی عرپت کرتے ہیں ہم سوا دھینت سنستاپکوں کا اور اس کی پرانی سمیتی کی عدیقش تتہ دلتوں اور سماج کے سب سے زیادہ سن شوشت ورگوں کے ہت چمتک بابا صاحب ڈی آرم بیدکر کا سمرن کرتے ہوئے انہیں شردہنجلی عرپت کرتے ہیں جنہوں نے سمیدھان میں ہم ہمیں یہ یاد کرایا تھا کہ سماجک اور آرثک لوکتنتر راج نیتک لوکتپاتر کا تانہ بانا ہے اس افسر پر ہم دیش کے بھاجن کی دکھت گھٹنا اور اس سے آگھات کو نہیں بھلا سکتے جس نے ستنترتہ کہ پہلے سماروں میں ہی خوشی کو دکھ کے سائے میں لپیٹ دیا تھا پرنتو جیسا کہ اس افسر پر نہرو جی نے کہا تھا کہ بیٹ گیا سو بیٹ گیا اب بھوش ہمیں پکار رہا ہے اس طرف ہمیں دیکھنا ہے دکشن ایشیا ایشیا اور وشو کی سیکارتہ بھرے سسٹم میں بھارت دوارہ ادا کی جا رہی گھومکہ سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ بھوش اب آ پہنچا ہے اس افسر پر یہ بتانا اور پوچھنا پرسنگک ہوگا کہ اپنی ستنترتہ کے بچاس ورسوں کے دوران ہم نے ایک راشتر کے روپ میں کیا کیا اپلبدیاں حاصل کی ہیں اور ساتھ ہی یہ کہ اس دوران ہمیں کیا کیا خامیاں اور ناکامیاں رہی ہیں میرے ساتھی ناغری کو مجھے آپ کو یہ بتانے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ انیک وفلتاؤں کے باوجود ہم نے محت پورا اپلبدیاں حاصل کی ہیں سب سے پہلی سب سے محت پورا اپلبدی ہے کہ ہم نے راشتر کی ایک تا کو بنائے رکھنے کا اس وشال دیش کی ایک جھٹ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں ہمارے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم اس سوپن میں جو یگوں سے بھارت کے سنجائے ہوئے تھا آرثک تتو شامل کر سکے ہیں اور دیش کی ویبدہ بھاگوں سے بیچ پرسر پر نربھرتا والے آرثک سنبند ستاپد کر چکے ہیں ہم اپنی ایک تا کو کبھی قائم رکھ سکتے ہیں جنہی ہم اپنے سانسکرٹک ملیوں کے شین سیلتا سے اپنی پرمپراؤں اپنی گنگا جمنی سانسکرٹی اور سنستاپکتہ اور دھرم نرپکشتہ بنائے رکھیں گے اور اپنے آرثک تتا سماجک وقاس سے کاری کرموں کو انوڑو دیتے رہیں گے گت پچاس ورس کے دوران ہمارا شاستر سیناؤں نے ویرتا کے ساتھ راجکشیتر میں اکھنڈتا کی جو رکشہ کی ہے وہ ہمارے اسی آدھار کا وجہ سے سنبھب ہوا ہے ستنترتا کے پشچاک کی بھارت کی سب سے بڑی اپلپتی دیش میں شاشن اور راجنیتی کی ایک لوگ تام طریق پرنالی کو ستھاپد کیا جانا ہے بھارتی یہ لوگ تنتر میں انیک ویچاروں انوبھاؤں اور سمہ دیو ہوا ہے اور ان میں شامل ہے پشچم کی ادھار کھا دی برطانوی اور سنسدی ویچار سماج وادی سماج دادی سوچ بھارت کے ہندو اور بہت دونوں کے پرکار کی گہری جوڑ والی پرم پرائے تثہ مہاتمہ گاندی کے دوارہ پرچارت پنچائت پرنالی اور لوگ تنتر کے اندری کارن کی سنبندی ویچار اور سسٹم ان ویچاروں اور طریقوں کی پرسپر کیا اور اثر اندازی سے ایک اپنی ہی قسم کا بھارتی یہ لوگ تنتر اُبر کر سامنے آیا ہے جو کہ کیول بھارتی کیلئے محت پورا نہیں بلکہ نئے بہوادی وشوے کے لئے یہ کے متعلق اس کی ریلیونٹ اتاریق ویعپک اور متدی ہے متدی کار جو ہم نے ستنتر تا پراپت کے بعد لیے اور بالگوں کو جو حق دیا وہ کرانتی کاری نتیجے اب نکل رہے ہیں یہ اور سامنے آ رہے ہیں سماج کی نچلے اور غریب طبقوں کے لوگوں کی محلاؤں اور اب سکریے روپ سے راج نیتک ویستہ میں شامل کیا جانے والا لگا ہے سماج کے ان ورگ ویشیش کر میلاؤں کی اترک راج نیتک شکتی پراپت کرنے کی اب علاوشان کو پورا کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں ساتھی ناغرکوں ہم ہر طرح سے اپنے لوگ تنتر پر گھورو کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے راج نیتک متعلقہ اور نرواشن پرکراؤں کو ابھی سوش کرنا ہے اور ہمارے لوگ تنتر کے کاری کرموں میں جو پت برشتہ چار اور تبدیلیاں ہوں گی انہیں دور کرنے کے لیے ہر سنبھو پریاس کرنا ہوگا بھارت کے پچھلے پچاس برشوں کے دوران آرثک ٹیکنولوجیکل سماجک وکاس کے کشیطنوں میں بڑی بڑی چنوتیاں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کشیطنوں میں جو پی ہم نے گریبی اگیان اور بیماری کو سماپت نہیں کر سکے ہم نے ان کشیطنوں میں جو بڑے بڑے کاری کرم عرم کیے ہیں ان میں ابھی وانچت پریمام نکلنے پائے ہیں پرنتو ہمیں اپنی لبتیوں کو کم کر کے نہیں آنکھ نہ چاہیے بھارت آج وشو کے ایک بڑی یوگیوکک اور ٹیکنولوجیکل شکتی اور اس کا اکیسویں صدی میں ایک بڑا عارتھک دیش بننے جانے کا پورا آثار ہیں ہمیں آج سے چھے ورس پورت اپنے ارث ویستہ کو کھول کر اور اس کا اداری کرن کر کے جو عارتھک صدھار گرب عرب کی ہے وہ اب فیصلہ کن چرن میں پہنچ گئے دیش وکاس سے انچے پت پر پرویش کرا کر گیا ہے جہاں آگامی پانچ ورشوں میں سکل راشتری اتفاد سات سے آٹھ پرتیشت کے وکاس کی در پرابطی کرنے کی پوری امید ہے یہ ایک ریکارڈ توڑ اپلبدی ہے یہ اپلبدی ہم اس لیے کر پائے ہیں کہ سماجی نیائے اور اپنی ادھار نیتاؤں کے پورے بائدے کو ہم نبھا پائیں اس اندھرب میں ہمیں ترقی جو ہم نے کی ہے دو مکھی ادھاروں کو اپلیش کرنا چاہوں گا ایک خادیانوں کو اتفادن سے کرانتی جس دیش خادی وسطیوں کے سببند میں آتم نربھر بنا اور دوسرا آدھار ہے ایک بھارتی کی اوست آئیو کی وردی کی سکسطنترتہ کی پرابطی کے بعد بڑھ کر اب دگنی ہو گئی ہمیں اپنے لوگوں کو پانے پانے پینے کے لیے سوچ پانی سوست سمبندوں میں بنیادی سوویدہ بجلی کی اپورتی اور دینک جیون کی ان مول بھوت پرنتو ظاہر ہے کہ وکاس کی یہ درے اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم ان پر گرو کر کر سکیں یا ان سے سنتوش ہو جائیں ان دیش ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں ہمیں اپنے سماج کی نازک اور جتیل سنتولن کو کھوئے بنا اور عدق تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھنا بڑھ ڈالنا ہے پرنتو ہمیں سامنا ہے سماج نیائے اور پرشن پر اور عدق گمبیر روپ سے دھیان دینا ہوگا جسے ہماری آبادی کے لگ بگ 75% لوگوں کی امیدوں کو ہم پورا کر سکیں ہمیں دیش کے یوموں کو نئے افسر تتھ نئی آشائیں دینا پردان سب سے بڑی اس میں سب سے بڑھ کے لیے پریش رم انشاشن تتھ لقش کی پرتی پورا نشطہ اور دیش کے بھوش میں وشواص ضروری ہے ہماری ستندرتہ کے پچاس ورش میں جبکہ میں بھارک میں سبی لوگوں سے ایسی ایکتہ و وشواص دکھانے کی اپیل کرتا ہوں پرنتو ساتھی مجھے دکھ کے ساتھ اس گراوٹ کا عباس کرنا بھی ہے جو حال سمیں میں ہمارے دیش اور ہمارے سماج میں آئی روایتی سنسکرط اور ادھیاتمک مل جو کہ ہمارے سبیتہ کے مولادھار ہے اب لگتا ہے کہ سماج اور راجنیتک پر ان کی پکڑ ذرا کمزور ہو گئی کوری مباوکہ پرستی اور مل ہین ستہ سکتہ کی راجنیتی اور سدھانتوں اور ادرشوں کا ستھان لے چکی ہے جو کہ ہمارے سماج اور رجناتک جیونوں کے لیے پہچان تھی آج آج کے سمدائیں کے دلوں کو بیچ سم بندوں کو ہنسہ کی بڑی سامنا کرنا پڑ رہے میلاؤں انوچت جاتیوں جیسے کمزور ورگوں کے ساتھ دکھ ویہار جیسی سماج برائیاں جس میں ان پر ڈھائے جانے والے اتیع چار شامل ہے بڑھتی جا رہی ہے جسے وش بھارت کی عزت اب آنچ آ رہی ہے برشتہ چار ہماری راج نیتی اور ہمارے سماج کے مط پورون لوگوں کو کھوکھلا کر رہا مہاتمہ گاندی کے بڑھتے برشتہ چار پر بوش سوچت درشتی ڈالتے ہوئے یہ ٹپنی دی تھی کہ چاہے کوئی چھپانے کیلئے لاکھ کوشش کرے برشتہ چار ایک نہ ایک دن اوش سامنے آئے گا اور جنتہ سندے پر نیائے کے لئے مانگ کرے گی اپنے سیوکوں کو جیسا بھی میں چاہے جواب طلب کر سکتی ہے انہیں برخواست کر سکتی ہے ان پر کسی ویدی نیالے میں مقدمہ چلا سکتی ہے ان کے آچرن کی جانچ کرنے کے لئے کسی انسپیکٹر کو نیوکت جاتی واد اور راج نیتی کی اپرادی کرن کے ویرود سنگھرش میں آنا ہوگا راشتر کو ان سبی برائیوں سے مقد کرنے کے لئے ایک سماجی اندولن یا راشتری اندولن چلائے جانے کی اوی شکتہ ہے ایسے سماجی اندولن ماتر اور نگراتمک پریوجن کے لئے نہیں بلکہ اپنے ادیشوں کو آگے لانے کے لئے آج سب کے کوس میں آنے کی ضرورت ہے ادارن کے طور پر ان پڑتا ایک کلنک ہے جو دیش کی پرگتی میں سب سے بڑی بادک ہے کیا ہم سارکشتہ کو کے لئے ایک ایسا جن اندولن ارم نہیں کر سکتے جس میں جنتہ کو چھاتروں کو شکشت بے روزگاروں کو ادھیاب کو اور غیر سرکاری آداروں میں شامل کیا جا سکے کسی طرح غریبی جن سنکھیا اور پریابرن کے حاص کے لئے سنگھرش کرنے کے لئے بھی سماجک اندولن چلائے جانے کی ضرورت ہے ان سبی پریاسوں میں سرکار اور جنتہ کے بیچ ایک نئی بھاگی داری کو پیش رکھنا ہوگا بھارت کا ہمیشہ سے ہی ایک وشو دیش اور دشتی کون رہا ہے تتہ وشو کے لئے اس کا ایک سندیش رہا ہے بھارت انتر راشتی سنبندوں کی شیطر میں اہم بھومی کا نباتا رہا ہے تتہ اس قسم یکت راشتی سنگ یو این او پرنالی میں کی کی انتر سنگٹنوں میں شامل ہونے کا پورا دکار ہے ہماری سمیتہ کیا رمب سے ہی ہمارا یہ وشو رہا ہے کہ سارا وشو ایک ہے اور سم پورن معنوطہ پر ایک پریوار تھنڈی ید کے انت سمیہ میں بھی یہی وشو درشتی تھی جس نے جوارلال نیرو سے گھٹ نرپیکشتہ اور شانتی پورن مل کر رہنے میں کی اپنی اپیل نیتی کے ذریعے کی تھی وشو میں نیا راستہ انہوں نے سجھایا تھا صبح سے یہ تھنڈی جنگ سماپت ہو چکی ہے اس کا ایک کارن بھارت اور ان گھٹ نرپکش دیشوں کے دوارہ ان دو گھٹوں میں کسی ایک گھٹ میں شامل نہ ہو نہ اور ان دونوں گھٹوں کے بیچ تناؤ کم کرنے اور سمجھوتے کی پیدا کرنے کی کوشش میں بھارت کی پریاز تھا اب ایک نئی بہو وادی ویستہ اُبری ہے پر تو پھر بھی ایسے سنکیت ملتے ہیں کہ شکتی شالی develop راشت کمزور اور وکاش شالی دیشوں کو جو ویشو کی دو تہائی بھاگ ہے اُپیکش کر رہے واسط وک disarmament اور شستر مکت ویشو کی سنکان کرنا بھی ایک سوپن ہے اس سندھر میں بھارت دنیا کے لیے اپنا نظریہ رکھتا ہے میں ستندھر اور سوادین راشتوں کو ایک سنگ روپ میں دیکھتا ہے آئیے ہم اپنی ستندھر کی پچاسویں ورش گانٹ کے اس افسر پر سوئم بھارت کے لوگوں کے ایشیا کے لوگوں اور سمپورن معنوطہ کے کلیان اور سکھ کے لیے سمرپت کریں جائے ہم